اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم شاکام چوک فلائیوور کے جوگری ٹاؤن والی سائٹ پہ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیک سائٹ پہ یہاں میں سٹرکچر پڑا ہوا تھا وہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں یہ گرینز اور جو کے پلرز کے اوپر لگاتے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا کنسٹرکشن کا کام ابھی ہوا ہے اور کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹس شیئر کرتے ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی اس کی ویڈیوز بنائی ہیں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا کام ہوئے اور کمپیئر کریں گے کہ یہ دس دن پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی ابھی اور اس ٹائم میں کتنا افرق کیا تھا تو دوستو آگے چلتے ہیں اور اس فلائیوور کی ایک ایک چیز کو ریویو کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کب تک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بارہ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس میں یہاں پہ سلیپس پڑی تھی تو آج بارہ دن بعد یہاں پہ سے یہ سلیپس اٹھا لی گئی ہیں اور ان کو پلرز کی اوپر انسٹال کر دیا گیا ہے ابھی تھوڑا آگے جاتے ہیں اگر یہ سیکیورٹی والے اگر ہمیں چھوڑ دیں تو آگے اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے تو یہ ابھی ہم جوبلی ٹاؤن کی طرف سے شاکام چوک کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ رائٹ سائٹ پہ یہ سلوپ ہے جہاں سے آپ ٹھوکر کی طرف فلای اور سے اتریں گے ہم یہاں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے تو یہ میرے خیال میں ہم اوپر چڑھ رہے ہیں اور یہ ہماری پہلی پرائیویٹ ویکل ہے جو کہ اس فلای اور پہ چڑھ رہی ہے اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو گیا ہے اور تھوڑی مشکل تو ہوئی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا اور سمجھنے کی مدد ملے گی ہمیں کہ یہ کتنا بن چکا ہے تو یہ ہم اس وقت فلای اور کے اوپر ہیں اور یہ سامنے ہم ٹھوکر کی طرف سے جوبلی ٹاؤن کی طرف سے آئیں اور یہاں سے یہ اوپر جو بھی گاڑیاں ہوں گی ٹھوکر سے وہ یہاں سے ہی اس فلای اور کے اوپر چڑھیں گی اور یہاں سے وہ آگے آئیں گی تو اس کے لیفٹ سائٹ پہ ایک لنک روڈ بھی ہے جسے آپ سرویس روڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ اگر کوئی ٹریفک دائیں اب بائیں کو مرتی ہے اگر وہ رائیوینڈ روڈ کی طرف دیفنس روڈ کی طرف مرتی ہے یا ملتان روڈ کی طرف مرتی ہے تو اس کو موسیقا موسیقا موسیقی دیکھتے ہیں کہ بریج کے سنٹر میں کنسٹرکشن کی کیا صورتحال ہے تو یہ جو سروس روڈ ہے اس کی لیفٹ سائٹ سے ٹھوکر سے آتے ہوئے ہم یہاں پہ آئیں اور یہ یہاں پہ ہم بالکل اس وقت بریج کے اندر سنٹر میں میڈل میں جا رہے ہیں یہ ہم نے بارہ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ دیکھ رہے ہیں صرف پلرز ہیں ان کی اوپر کچھ نہیں ہے اور یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ پروپر سٹرکچرز اور جو کولم ہے سلیبز کا یہ ڈل چکا ہے اور اس پہ جیسے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں دن رات کام شروع ہو چکا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہ جو وہاں پہ سٹرکچر پڑے ہوئے تھے جو بیٹ ٹاؤن کے پاس یہ انہوں نے یہاں پہ انسٹال کر دی ہیں یہ جو سائٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو میڈل میں ہیں یہ سلیبز ہیں اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ رائیوینڈ روڈ کی طرف سے ڈیفنس روڈ جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو کافی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اس پر بھی مشینری لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو روڈ کا کام ہے جو انڈی اے وہ ان کی ایڈمسٹیشن کر رہی ہے یہاں پہ یہ تو میں نے زوم کیا ہے کافی دور سے لیکن یہاں بھی جانے کی ہم کوشش کریں گے یہ پورا روڈ اس لیے نہیں بنا رہا ہے کہ یہ جو فلایور کی کنسٹرکشن ہے اس میں کوئی ہرڈلز نہ آئے اور نہ ہی ٹرافک کوئی پرابلم ہو یہ بیریہ ٹاؤن والی سائیڈ ہے اور یہ جو ہے یہ ڈیفنس روڈ جو سیدھی جا رہی ہے ملتان روڈ کو مونوال آپ کہہ لیں وہاں پہ جو نکلتی ہے یہ وہ روڈ ہے وہاں پہ بھی تھوڑا دا کام ہو رہا ہے لیکن چونکہ وہاں پہ بھی کام اسی وجہ سے رکا گیا سڑکا تاکہ اگر یہ سڑک بن بھی جائے تو ٹرافک کیلئے نہیں کھولی جا سکتی کیونکہ یہاں پہ یہ فلایور جب تک کمپلیٹ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم بلکل سینٹر میں اس پل کے نیچے اس فلایور کے نیچے کھڑے ہیں اور ہم جو ہے وہ ٹھوکر کی طرف ہمارا فیس ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں طرف جو ہے وہ پلرز ہیں پلرز کے درمیان جو سائٹس پہ ہیں یہ بڑی بڑے جو سٹرکچر ہیں مٹیریل جو کنکریٹ کے سٹرکچر ہیں ان کے درمیان کولمز ہیں ان کے درمیان سلیبز لگیں گی اور ان سلیبز کے اوپر پھر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ روڈ کارپٹ ہوگی یہ کافی مضبوط سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ اس وقت آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں جو ہم بیلیا ٹاؤن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی ہم آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے یہ کہاں تک یہ جو ہے وہ فلایور بن چکا ہے تو یہ ہم تھوڑا بیلیا ٹاؤن کی چوک سے اس فلایور جو شاکام چوک ہے اس سے بیلیا ٹاؤن کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے جو نالا ہے یا جو وہاں پہ کنال ہے جو نیر ہے اور ان کو اس ایریے کو کس طرح انہوں نے کور کرنی کی کوشش کی ہے کیا وہاں بھی کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا سچویشن ہے اپ ڈیٹ وہاں کی بھی لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی بڑے بڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں نیر کے ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی گزر رہے ہیں نیر ہے اس کے نیچے ادھر کافی بڑے کھڑے ہیں لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ لوگ بھرائی کر لیں گے اور لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اوپر سلیبز اور یہ فلائیور کی اوپر والا کام ہو جائے تو یہ باقی کام اتنا مشکل نہیں ہے روڈ کا اس وقت ہم بالکل نالے کے اوپر آگئے ہیں نالے کے ساتھ آگئے ہیں اور ہمارا جو ملتان روڈ کی طرف اس وقت ہمارا فیس ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سائیڈ والی روڈز ہیں جو کہ سروس روڈز ہوں گی اس فلائیور کے ساتھ یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں اسی طرح یہ جو سٹیل ورک ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے ابھی کافی کام کرنا ہے اور یہ بیریہ ٹاؤن والی سائیڈ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی انہوں نے ان سلیب کی اوپر اس پلر کے اوپر کوئی سلیب نہیں ڈالی ہوئی مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ ڈلنی ہے یہ جو کنال گارڈن کے پاس سلیب پڑی ہوئی ہیں وہ ان کے اوپر رکھیں گے یہ یونیورسٹی ہے ایمپیریم یونیورسٹی لیکن اس کے ساتھ یہ والی جو روڈ ہے سروس روڈ ایمپیریم یونیورسٹی کے سامنے بہت چھوٹی سی جگہ ہے نیرو سی جگہ پتہ نہیں ہے کیسے یہ روڈ وہاں سے گزرے گی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک اس نالے تک اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سٹرکچر ہے یہی وہیں پہ پڑا ہوا تھا اور وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں جوبلی ٹاؤن کے سامنے سے اور یہاں پہ انہوں نے انسٹال کیا آپ کو پتہ ہے یہاں کی لیبر تھوڑی سی ہماری سست ہے اگر آپ کوریا کی چینیز لیبر دیکھیں جس طرح محنت سے وہ کام کرتے ہیں جتنی پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹ آپ دیکھیں میں نے گوادر کے دیکھیں میں نے ڈینس بنتے دیکھیں بہت محنتی لوگ ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کوئی مطلب کوئی ان کا جوڑ نہیں ہے لیکن ہماری لیبر کس طرح کام کرتی ہے یہاں پہ وہ آپ کو شاید کئی نظر آ رہا ہو میں کچھ نہیں کہوں گا وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں اور کتنی ڈیڈیکیشن سے ہماری لیبر کام کرتی ہے ابھی تھوڑا سا وہ ڈیفینس روڈ پہ جو کام ہو رہا تھا وہاں پہ تھوڑا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ وہاں بیک سائٹ پہ اگر ہم بیریہ سے آئیں ریوینڈ روڈ سے تو وہاں تو کافی سڑک پیچز بن چکے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی اس وقت شفٹ چل رہی ہے اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ ڈیفینس روڈ بنتی جا رہی ہے لیکن یہاں سے آگے نہیں بنے گی کیونکہ یہ پھر ہیڈلز آئیں گی فلائی آور کے نیچے سے اس لئے یہاں پہ ٹریفک نہیں چھوڑیں گے تو یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں کافی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اس وقت سکت گرمی ہے جمعہ کا ٹائم ہے لیکن یہ ان لسی والے جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ ڈیفینس روڈ کو اس وقت یہ بنا رہے ہیں بیسیکلی جیسے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو بریج ہے اس کا ڈیفرنٹ کانٹیکٹر ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ کانٹیکٹرز ہیں تو دوستو ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ دن رات کام ہو رہا ہے اور آپ نے آج ریزلٹ دیکھی لیا کہ کتنا کام یہاں پہ ہوئے ہیں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ کافی امپرومنٹس ہوئی ہیں اس فلائی آور کی بھی اور جو روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں بھی کافی امپرومنٹس آئی ہیں کافی کام ہوا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ this project is going to be completed within couple of months پہلے ہم نے چھ مہینے کہے تھے اس سے بھی زیادہ کہے تھے لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ complete ہو جائے گا جیسے آپ نے دیکھا کہ جو نالے تک اگر ہم سٹوکر سے آئے ہیں تو نالے تک جو ہے وہ structure جو pillars کی اوپر جو material ہے وہ structure جو steel work سارا complete ہوئے ہوئے اس کی اوپر صرف road ڈل نہیں ہے لیکن اس سے آگے جو نالے کے اوپر دو ایسے pillars ہیں جن کی اوپر ابھی تک slabs اور structure نہیں رکھا گیا لیکن وہ بھی ready ہے آپ نے آگے میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کنال گارڈن کے ساتھ وہ structure پڑے ہوئے ہیں وہ وہاں سے cranes نے اٹھانے ہیں اور یہاں پہ رکھ دینے اس کے بعد وہ pillars اور وہ ساری چیزیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اسی speed سے کام کرتے رہیں تو within two months یہ complete ہو سکتا ہے یہ میری راہ ہے آپ کا اگر کوئی question ہو یا اگر آپ کا کوئی feedback ہو تو آپ comments area میں ضرور mention کریں میں بھی آپ کو reply دوں گا میں بھی اگر مجھے کچھ idea ہے تو میں آپ کو اپنے knowledge share کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی سیکھوں گا کیونکہ میں بھی barrier کا رہائشی ہوں میرے لیے بھی آنے جانے کا کافی problem ہوتا ہے اور میری یہ ویڈیو اس ہی لیے ہے کہ میں خود بھی سمجھوں اور دوسروں کو بھی اپنے best knowledge سے help کر سکوں تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو like کر دیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ